موسیقی خاکی دنیا کے موزز ناظرین نئی ویڈیو میں خوش آمدید 6 ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ میں پاک افواج نے تاریخی کارنامے سے انجام دیتے ہوئے ملکی سلامتی کو یقینی بنایا اس دوران پاک بہریا نے دشمن کے جنگی جہازوں کی پاکستان میں داخل ہونے کی تمام کوششیں ناکام بنا دی اور دوارکہ پر حملہ کر کے بھارت کے اہم فوجی ٹھکانے کو تباہ کر دیا پاک بہریا کی سرفیس، فورس، کروز بابر اور تباہ کن جہازوں پر مشتمل تھی جنگ کے دوران پاک بہریا کے پاس بارتی بہریا کے مقابلے میں حربی سازو سمان بہت کم تھا پاک بہریا کے پاس ابھی تک تیارہ برداد جہاز نہیں ہے جبکہ بارتی بہریا 1965 میں بھی تیارہ برداد جہاز سے لیس تھی جس کا نام وکران تھا ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے 1965 کی جنگ کے اہم ترین محاذ آپریشن دوارکہ کے بارے میں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا دیں اور ویڈیو کو فیس بک ورس ایپ پر بھی شیئر کر دیں دوستو بارت کے بڑے بہری بیڑے کے مقابلے میں پاک بہریا کے پاس گنے چنے جہاز تھے اور صرف ایک آبدوز گازی تھی لیکن اپنے نام کی طرح اس آبدوز نے اس جنگ میں گازی رہ کر وہ کارنامہ انجام دیا کہ دنیا اس پر حیران ہوئی زمینی اور فضائی حملوں میں پہل کرنے کے برعکس بارتی بہریہ نے ابھی حملہ نہیں کیا تھا لیکن دشمن کے عزائم سامنے آ چکے تھے چنانچہ پاک بہریہ نے دشمن کو یہ موقع نہ دینے کا فیصلہ کیا بیڑے میں شامل واحد آبدوز گازی کو بارتی بہریہ کے ہیڈکوارٹر بمبئی کے قریب نگرانی کے لیے تینات کر دیا گیا اس تیناتی کا مقصد بارتی بہری بیڑے کی نکلو حرکت پر نظر رکھنا تھا اور اس اکیلی آبدوز نے دشمن کو عملی طور پر بمبئی میں ہی محسور کر دیا بارتی بہریہ کے ایک جہاز نے باہر نکلنے کی کوشش کی تو گازی سے اس پر تارپیڈو دھاگے گئے جس سے بارتی جہاز میں آگ لگ گئی اس حملے نے بارتی بہریہ کے رہے سہے حوصلے بھی توڑ دیئے اور وہ دو ہفتوں کی جنگ کے دوران کھلے سمندر میں نکل کر مقابلہ کرنے یا پاک بہریہ پر حملہ آور ہونے کی جرت ہی نہ کر سکی دوسری جانب پاک بہریہ کے جہازوں نے کموڈور ایس ای منور کی زیر قیادت آپریشن دوارکہ کر کے بھارت کے مواصلاتی نظام کو تقریباً مفلوج کر دیا دوارکہ میں بھارتی بہریہ کا ریڈار سٹیشن اور فضائی اڈا تھا پاک بہریہ کے جہازوں میں پینس بابر، پینس بدر، پینس خیبر، پینس جانگیر، پینس عالمگیر، پینس شاہ جہاں اور پینس ٹیپو سلطان تھے جنہوں نے دوارکہ نامی بھارتی بہری اڈے پر مشترکہ حملہ کیا یہاں آپ کی معلومات میں مزید اضافہ کرتے چلیں کہ دوارکہ بھارت کی ریاست گجرات میں دریائے گومتی کے کنار عباد ایک چھوٹا شہر ہے یہ کراچی سے تقریباً تین سو پچاس کلومیٹر دور واقع ہے انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں انتہائی حساس آپریشن کے دوران پاک بہریہ کے بیڑے کو بھارتی پانیوں میں جا کر اس مشن کو بغیر کسی فضائی امداد کے پورا کرنا تھا اس اہم مشن کا مقصد بھارتی بہریہ کے ہیوی یونٹس کو گازی کا نشانہ بنانے کے لیے بمبئی سے باہر نکالنا دوارکہ میں نصب شدہ ریڈار تباہ کرنا اور پاکستان کے علاقوں سے بھارتی بہریہ کی توجہ ہٹانا تھا پاک بہریہ کے ساتوں جنگی بہری جہاز چھ ستمبر انیس سو پینسٹھ کو اپنے مشن پر روانہ ہوئے جبکہ پاکستانی آبدوز گازی کو ممبئی کے پانیوں میں بیجا گیا تاکہ حملے کے رد عمل کی نتیجے میں نکلنے والے بڑے بارتی جنگی جہازوں کو وہی نشانہ بنایا جا سکے دورانے اپریشن ہر قسم کے مواصلتی رابطے مکمل طور پر منقطع کر لیے گئے تھے بہر ہند پر چھائی رات کی سیاہی میں پاک بہریہ کے جہازوں کی رہنمائی صرف سمتوں کے ذریعے ہی کی جا رہی تھی سات ستمبر انیس سو پینسٹھ کو پاک بہریہ کے جنگی جہاز حفاظتی گشت پر معمور تھے کہ انہیں جنوبی دوارکہ سے مغرب میں ایک سو بیس میل کی طرف بڑھ کر شام چھے بجے تک پوزیشن سنبھال لینے کے ہدایات ملیں ان کے ریڈار سٹیشن کو افتدائی طور پر بمباری کا حدف دیا گیا تھا سات ستمبر انیس سو پینسٹھ کو رات گیارہ بجے کے قریب بھارتی بہریہ کے جنگی جہاز آئینس تلوار کی سمندر میں موجودگی کی نشاندہی کی گئی مگر پاک بہریہ کے جہازوں کی حیبت و دہشت نے اسے باغنے پر مجبور کر دیا دوستو نصف شب گئے تمام جہاز دوارکہ کے ساحل کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ پورا شہر ان کی توپوں کی زد میں تھا پاک بہریہ کے جہاز 23 نوٹس کی رتفتار سے اپنی منزل کی جانب بڑھ رہے تھے بہیرہ عرب میں سینکڑوں میلوں پر پھیلے ہوئے پاک بہریہ کے جہازوں کو دوارکہ سے 120 نوٹیکل میل پر پوزیشن لینے کی ہدایت کی گئی یہ آپریشن نصف گھنٹے میں مکمل کرنا تھا اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ تھی ٹیکٹیکل کمانڈ کے آفیسر پی اینس بابر پر سوار ہوئے اور فوری فائرنگ کی ہدایت کو اتمی شکل دی انہوں نے جاتے ہوئے دوسرے جہازوں کو بھی ہدایت فراہم کی اپنے منصوبے کے مطابق پاک بہریہ کے ساتھ جہازوں کے گروپ نے فائرنگ پوزیشن پر نصف شب کو پہنچ کر پوزیشن سنبال لی اور ان کے ساتھ ستائیس گنز تھی گہری اندھیری رات اور مکمل بلیک اوٹ میں ریڈار کی مدد سے فائرنگ کی جاتی تھی جہازوں نے شمال مغرب کی جانب رکھ کیا تاکہ گنوں سے بیق وقت فائرنگ کو ممکن بنایا جا سکے آٹھ ستمبر 1965 کو رات بارہ بج کر 26 منٹ پر فائر کا حکم ملا اور ہمارے جہازوں کی توپیں آگ اگلنے لگی چند منٹوں میں انہوں نے پچاس پچاس راؤنڈ فائر کیے اس آپریشن میں ایک جانب تو بھارت کا کراچی پر حملے کا منصوبہ نکام بنا دیا گیا تو دوسری جانب دو بھارتی افسر اور تیرہ سیلرز ہلاک ہوئے اس حملے میں رنوے کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا تھا جبکہ انفرسٹرکچر اور سیمنٹ فرکٹری کو بھی راک کا ڈیر بنا دیا گیا اس جنگ میں پاک بحریہ کو امریکی آبدوز غازی کی شکل میں بھارت پر سبقت حاصل تھی اور ایسی آبدوز پورے خطے میں موجود نہ تھی دوارکہ میں موجود بھارتی بحریہ کا ہوائی اڈا بھی نکارہ ہو چکا تھا اور اڈار سٹیشن کے تباہ ہونے سے بھارتی فضائی حملے یک لخت ختم ہو گئے تھے آپریشن مکمل کر کے پاک بحریہ کے تمام جہاز کامیاب و کامران واپس آ گئے پاکستان کے ہاتھوں بھارتی بحریہ کی رسوائی کی تاریخ رقم کی جا چکی تھی اور یوں پاک بحریہ نے دشمن کو اس کے اپنے پانیوں میں شکست دے کر مقید کر دیا امید ہے ناظرین آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے خاکی دنیا کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن کا استعمال کریں